پیر کالونی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مناقضہ سنت و بھرے اجت امام مبلغ غداعوت اسلامی ابو بن تین حافظ حاجی حسان رضاعت تاری المادنی نے بیان فرماتے ہوئے مادنی پھول ارشاد فرمائے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جو آپ کا جشنِ ولادت مناتے ہیں آقا آپ کو یہ پسند آتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ ہم بذات خود رب تعالیٰ کی حمد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سکھائیں ہماری حمد حضور کے سکھانے سے ہے اور حضور کی حمد رب تعالیٰ کے سکھانے سے ہے اور رب کی جیسی حمد رب کی جیسی تعریف حضور انور نے کی ہے اور کریں گے مخلوق میں کسی نے ایسی حمد نہیں کی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے یعنی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کرنے والا زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیتگار ہیں آج ہمارے پاس سچی بولو جو جو نعمتیں وہ کس کے سکھے ہیں حضور کے سکھے ہیں کس کے سکھے ہیں حضور کے سکھے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھ عطا فرمائی سننے کے لئے کان عطا فرمائی بولنے کے لئے زبان بھی چلنے کے لئے پاؤں بھی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور نعمتیں ملتی کس کے سکھے ہیں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے سائے پر کر لالا سائے پر کر لالا سائے پر کر لالا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے عحمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبہ مرحبا مرحبا احمد مجتبہ مرحبا مرحبا یا شفیع الوارہ مرحبا مرحبا حاطم الانبیاء مرحبا مرحبا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے